موسیقی یہ جو ہے اس کو میں ریڈ اوپ جو ہے وہ دوبارہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لاسٹ جو ویڈیو ہے اس میں اس کا کچھ جو ہے وہ پورشن پہ رہ گیا تھا ماạiک کھیل کو چاہی ہے اس کو عقب سے ریڈ اوپ جو saute پر دیتا ہوں یہ جو ہے کیا کیا ہے وہ کردے پہ لہborne اللهم کے بعد تو تعریف ٹھیک ہے سکتاک معلوم جاس نے، کیا کوشن پاشٹ کر دیتا ہوں Спی Selective C A bond between elements of highelectronegativity means to say halogen group and elements of low Or negatively means to say alkali metals are Yuanic in nature سو شرمز الیکٹرو نیگٹیویٹی کی جو ویلیو سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی کینکل بانڈ جو ہے وہ آئینک ہوگا یا کوالنٹ ہوگا سو زیادہ الیکٹرو نیگٹیویٹی رکھنے والے ایلیمنٹس جیسا کہ ہیلائیٹ گروپ ٹھیک ہے اور کم الیکٹرو نیگٹیویٹی رکھنے والے ایلیمنٹس جیسا کہ آلکالی میٹلز کے درمیان بننے والا جو بانڈ ہے وہ آئینک ہوگا But there is complete transfer of electrons between them the bond between elements of comparable electron negativities will be covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen in methane or nitrogen and hydrogen in ammonia So if the difference of electron negativities between two elements is more than 1.7 the bond between them will be predominantly ionic bond and if it is less than 1.7 the bond between two atoms will be predominantly covalent سوشنس alkali metals کے ترمیان بننے والا جو bond ionic ہوگا اس کی ریزن یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو electron ہیں وہ مکمل طور پر completely یعنی کہ ایک ایٹم سے دوسرے ایٹمز میں transfer ہو جاتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں جن کی elektronegativity پاس پاس یعنی کہ قریب قریب جو elektronegativity رکھنے والے جو elements کے درمیان covalent bond بنے گا جس طرح for example methane میں carbon اور hydrogen کا bond اور ammonia میں nitrogen اور hydrogen کا bond ٹھیک ہے یہ آپ ایدر سے سمجھ سکتے آپ سو اگر دو elements elektronegativity کا جو difference ہے وہ 1.7 سے زیادہ ہو تو ان کے درمیان بننے والا bond bill amune ionic bond ہوگا اور اگر یہ 1.7 سے کم ہو تو یہ covalent bond بنے گا یہ جو last اس کی جو 3 lines ہیں تو یہ short questions میں لگ سے بھی آ جاتی ہیں اور mcq کے حوالے سے یہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اگر جو elektronegativity difference ہے 1.7 سے زیادہ ہو تو کون سا bond بنے گا اگر وہ 1.7 سے کم ہو تو کون سا bond بنے گا تو یہ آپ لوگ انہیں لگ سے یاد کر لینا if the difference of elektronegativity between two elements is more than 1.7 اگر 1.7 سے جو ہے وہ elektronegativity ڈیفرنس زیادہ ہو تو bond کون سا ہوگا آئینک ہوگا اگر 1.7 سے less ہو تو covalent bond ہوگا یہ آپ لوگ نے الگ سے بھی یاد کر لینے سو سنس یہ تھا آپ لوگ آج کا topic اگر کینس رہی خوبصور نس رہی